نمازوں کے علاوہ خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں دروشی پڑھ سکتے ہیں لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر دروشی پڑھنے کی تاقید ہے کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کسرت سے مجھ پر دروشی پڑھا کرو جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر دروشی پڑھا کرو وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسی طرح دعا سے پہلے دعا کے بعد پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے وہاں آپ کے لئے دروشی پڑھنا اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت دروشی پڑھنا مسجد سے نکلتے وقت دروشی پڑھنا پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد دروشی پڑھنا یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر دروشی پڑھنا ضروری ہے پھر اسی طرح صبح و شام کے وقت میں یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ دروشی پڑھ سکتے ہیں اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں جب چاہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں آپ کے لئے دروشی پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنے کے کئی سیغیں ہمارے ہاں مشہور ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں تو وہ ایسے تمام ورجن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اسمانے کی بنائی ہیں خواہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے یعنی اگر نصر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدہ کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے خواہ وہ نصر میں ہو یا شیر میں تو اس میں ہرش تو کوئی نہیں لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آگ کی طرف سے ہمیں ملی اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ درود شریف جو مسنون ہے وہ سیغہ جو آپ سے ثابت ہے اس کا پڑھنا افضل ہے وہی اصل درود ہے اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے خواہ وہ شیر میں ہو خواہ وہ نصر میں ہو خواہ وہ اردو میں ہو خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا تو جس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا تو بہترین سیغہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جسے درودِ ابراہیمی کہا جاتا ہے اور اس کا پڑھنا باعثِ عدر و سواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے اگرچہ مختصر ہے اسی طرح اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلنبی کریم کہہ سکتے ہیں تو مختصر ہو یا درودِ ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ درودشی پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہماری ہو سکتی ہے تو ہمارے لئے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درودشی پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درودشی پڑھتے پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درودشی پڑھا جاتا ہے پھر آزان کے بعد درودشی پڑھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موزن کی آواز سنو یعنی آزان سنو تو وہی کہو جو موزن کہتا ہے یعنی آزان کا جواب دو پھر مجھ پر درود پڑھو یعنی آزان کا جواب دینے کے بعد جب آزان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے بعد میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے وہ مقام ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سألی اللہ الوسیلہ جس نے اللہ سے میرے لئے وسیلہ دعا کی یعنی دروشریف کے علاوہ آت محمد الوسیلت دعا ہم پڑھتے ہیں یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لئے شفاعت کروں گا پھر یہ کہ دروشریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لئے فائدہ کا باعث ہے بلکہ آخرت میں انسان کے لئے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے دروشریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی آپ نے فرمایا جس نے دس مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو دس دفعہ دروشریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے کتنی دیر لگ جائے گی لیکن اس کا عدر و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے پھر اسی طرح دروشریف دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے یعنی اگر دعا کرنے سے پہلے دروشریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسود اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف فرماتے تو حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی پھر آپ پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا کی تو آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے یعنی جس طریقے سے تم نے دعا کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی ہے پھر درود شیف پڑھا ہے تو اب جو بھی تم دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف نیکیوں کا دروازہ کھلتا ہے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں دس نیکیاں لکھے گا پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں اس شخص کے لئے جو درود شیف پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لئے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں آپ درود شیف پڑھیں تو فرشتے آپ کے لئے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں اب جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے کتنی دعائیں چاہیے اس کو دیکھیں ہم عام طور پر کتنا کہتے ہیں دوسروں سے کہ پلیز ہمارے لئے دعا کیجئے ہمیں دعا میں یاد رکھئے دوسروں کی ایک طرح سے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کتنا آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ انسان درود شیف پڑھنا شروع کر دے اور وہ شخص جو درود نہ پڑھے وہ صرف اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے اس لئے کہ درود شیف نہ پڑھنا انسان کے بخیل ہونے کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اگر ہم خود درود شیف نہیں بھی پڑھ رہے لیکن اگر کوئی اور آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے یا کوئی اور درود شیف پڑھ رہا ہے اور اگر وہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی آپ کا نام سنتے ہی دل میں درود شیف پڑھنا ہوگا یہ بھی آپ کے عدب میں سے ایک ہے اور قیامت کے دن اس شخص کے لیے جو درود نہ پڑھے درود کا نہ پڑھنا حسرتوں کا باعث ہوگا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں یعنی اکٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر کی باتیں کی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی کوئی بات نہیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں یعنی نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ پر درود بھیجا وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی انسان اس پر پچھتائے گا خواہ وہ اپنے نیک عمال کے بدلے میں جنت میں چلا ہی جائے یعنی ایک شخص جنت میں بھی پہنچ گیا لیکن اس کو ایسی مجلسوں پر حسرت ضرور ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو انسان کے عمال میں ایسی کتاہی اور غفلت بساوقات جنت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا رستہ کھو دیا یعنی جس نے اتنی غفلت برتی کہ کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا اور کبھی آپ کے لیے دعا ہی نہیں کیا کبھی آپ کے لیے درود ہی نہیں پڑا تو اس نے اپنے لیے کیا کم آیا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آپ کی یاد کا بہترین طریقہ آپ پر درود بھیجنا ہے آپ کے لیے دعا رحمت کرنا ہے وہ عظیم ہستی جس پر اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے جس کا ذکر اللہ سبحانو تعالی فرشتوں میں کرتے ہیں جن پر فرشتے دعا رحمت بھیجتے ہیں آخر ان کا ذکر اور ان پر درود و سلام میں اور آپ کیوں نہ بھیجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لیے باعث سے سعادت ہے باعث سے رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے دن رات آزانوں میں نمازوں میں جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے لیکن اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہمی کو پہنچتا ہے ہمارے اپنے لیے باعث سے رحمت ہے تمام غموں دکھوں تکلیفوں مسیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا ایک بار درود پڑھنے کا عجل و سواب اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا یعنی صرف دس رحمتیں نہیں دس گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور دس درجے بلند فرمائے گا یعنی درجات کی بلندی بھی اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا پھر اسی طرح اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے غم دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف درود شریف بھی پڑتا رہے تو اسے ساری دعاوں سے کفایت کر جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسرس سے درود بھیجتا ہوں یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لئے وقف کروں یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لئے درود پڑھا کروں یعنی آپ پر دعائے رحمت بھیجوں یا آپ کے لئے دعائے رحمت کروں درود کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے صورت القحف قرآن پاک کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے اسے ہر جمعہ پڑھنے کی تاقید ہے جو شخص اسے ہر جمعہ کے روز پڑھے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لئے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے ایک خاص روشنی عطا کریں گے اسی طرح اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا تو اس کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ابتدائی دس آیات کو بھی زبانی یاد کر لیا جائے اور آخری کو بھی تو دن کی کسی نماز میں اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو اس طرح انشاءاللہ وہ فضیلت جو اس کی حاصل ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گی حضرت آنشاء رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں آیا ہے اور یہ حدیث بھی ضعیف جدن ہے صرف ضعیف نہیں بلکہ ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف ہے لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آیا ہے وہ میں وہاں آپ کو بیان کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کو بھر دیا اور اس کے لکھنے والے کے لئے بھی اتنا ہی عجر ہے اور جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر جمعہ تک ہیں اگلے جمعہ تک اور تین دن کے زیادہ بھی گناہ وخش دیے جاتے ہیں اور جو آدمی سوتے وقت اس کی آخری پانچ آیتیں پڑھے تو وہ رات کے جس حصے میں بھی اٹنا چاہے گا اللہ اسے اٹھائے گا تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا صورت کہا بہرحال ایک اور حدیث میں اب یہ جو حدیثیں یہ صحیح مسلم کی ہیں کہ جو اسے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں پڑھے گا یعنی جمعہ کی رات وہی جو جمعہ سے پہلے آ جاتے ہیں وہ فتنے سے محفوظ رہے گا اور ایک اور آبائی سے پتھے چلتے ہیں کہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا اور اس کی جو پہلی دس آیتوں سے متعلق حدیثیں وہ بھی صحیح ہے کہ دو شخص اس کی پہلی دس آیتیں پڑھے گا یاد کرے گا وہ فتنے دجال سے محفوظ رہے گا اسی طرح اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ قہف پڑھی گھر میں ایک جانور بھی تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے یعنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھنے سے تو ظاہر ہے سکون نازل ہوتا ہے یہ جانور کو کیا ہو گیا جو اچھل گود کر رہا ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس میں انہیں ڈھاپ رکھا تھا صحابی نے اس واقع کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے ہمارے گھرانوں میں سکون کیوں نہیں رہا اس میں بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مذنب کی آوازیں تو دن رات بلند ہوتی ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز کم ہی سنائی دیتی ہے اس کے لیے میں یہ سجسٹ کروں گی کہ ایک تو قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ نماز فجر کے بعد بلند آواز سے تلاوت کیا کریں کہ آپ کے آس پاس کی چیزیں سنیں آپ کے گھر کے افراد سنیں در و دیوار سنیں کیونکہ جہاں جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی وہ سب چیزیں آپ کے حق میں گواہ بنے گی